اسلام علیکو میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو چلی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہوں میرا آج کا ولوگ میں نے دوپہر سے بنانا سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم پہ میں دوپہر کو کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی تو یہاں پہ میں نے چکن منگوایا ہوا تھا میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں چکن واش کر کے ایک سائٹ پہ کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے چکن دھونا نا بہت مشکل کام لگتا ہے اور میں یعنی کہ اس کو دھونے میں نا اچھا خاصا ٹائم لگا لیتی ہوں مجھے اتنا زیادہ وہم ہوتا ہے نا میں کہتی ہوں چکن کے اوپر نا کوئی گند وغیرہ نہ رہ جائے تو اس کو میں نا چھوری کی مدد سے اچھے طریقے سے ساف سترہ کر لیتی ہوں اور چکن دھونے میں مجھے کم سے کم آدھا گھنٹہ تو ضرور لگتا ہے پھر اس کے بعد میں نے پیاس وغیرہ کی کٹنگ کر لی تھی کیونکہ یہ جو پیاس میں کاٹ رہی ہوں نا ان کو میں نے فرائے کرنا ہے فرائے کر کے پھر ہم اس کو یوز کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج میں بنا کے آ رہی ہوں آج میں آپ کے ساتھ چکن حیدرہ آبادی بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی میری ایک بہت پیاری سی سبسکرائبر ہے انہوں نے اپنی ایک آئی ڈی سے مجھے کمنٹ کیا جس آئی ڈی کا نام ہے سرمت خان 5825 کے نیم سے نائم کی آئی ڈی تھی انہوں نے مجھے اس آئی ڈی سے کمنٹ کیا کہ آپ ہی ہمیں رمضان سے پہلے چکن حیدرہ آبادی بریانی کی ریسپی بنانا سکھا دیں تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کے ساتھ حیدرہ آبادی بریانی کی ریسپی ڈیٹیل سے شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ پھر رمضان آ جائے گا رمضان میں ہم اس قسم کی چیزیں بہت کم بناتے ہیں ہمارے گھر میں یہ بریانی پلاو وغیرہ بہت کم کھایا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو رمضان سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے بریانی کے لیے تین عدد میڈیم سائز کے پیاز لے لیے تھے پیازوں کو میں نے بلکل باریک باریک کاٹ ہے جب آپ پیاز کاٹ لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے الگ الگ کر دینا ہے یعنی کہ اس کا ایک ایک جو پیاز ہے وہ الگ ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑا نہیں ہونا چاہیے جب آپ اس کو الگ کر کر فرائے کریں گے تو آپ کے پیاز بہت اچھے فرائے ہوں گے یعنی کہ سارے پیاز آپ کے اچھے طریقے سے گولڈن سے ہو جائیں گے اگر آپ ایک دم سے ایسے ہی ڈال دیں گے تو پھر کچھ کچھے رہ جائیں گے کچھ فرائے ہو جائیں گے تو پھر اس طرح سے آپ کو اچھا ریزرٹ نہیں ملے گا تو یہاں پہ میں نے آئل کو اچھے طریقے سے گرم کیا تھا یعنی کہ میڈیم سی فلیم پہ میں نے پیازوں کو فرائے کیا یہ آپ کو نیچے سے چولا جلتا ہو نظر آ رہا ہوگا میں نے زیادہ تیز آنچ نہیں تھی رکھی پھر اس کو میں نے اچھی طرح سے فرائے کر لیا فرائے کرنے کے بعد اس کو میں نے ایک جالی والے برتن میں ڈال لیا تاکہ اس کے اندر جو ایکسٹر آئل ہے نا وہ سارا نکل جائے اور پیاز جو ہے نا صحیح طرح سے کرسپی ہو جائیں تو یہاں پہ آپ پیازوں کی جو فائنل لک ہے نا یہ چیک کریں اس سے زیادہ آپ نے اس کو کالا نہیں کرنا نہیں تو آپ کے بریانی کا جو کلر ہے نا وہ صحیح نہیں آئے گا اور دوسری بات آپ نے اس کو ٹیشیو پیپر کی اوپر نہیں رکھنا کیونکہ ٹیشیو پیپر کی اوپر جب آپ پیاز رکھتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ نرم پڑ جاتے ہیں اس طرح سے کرسپی نہیں ہوتے جو آپ کسی جالی والے برتن میں رکھ کر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں نا تو ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ بہت اچھے خستہ سے ہو جاتے ہیں تو ٹیشیو پیپر سے آپ تھوڑا وائٹ کیا کر اس کو کسی جالی والے برتن میں رکھا کریں اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ میں چاول دھوک اچھے طریقے سے ان کو بھگ ہونے لگی تھی آج میں آپ کے ساتھ تقریباً دھائی گلاس چاولوں کی جو ریسپی ہے نا وہ شیئر کر رہی ہوں تو ایک کلو چکن کی ہم ریسپی شیئر کریں گے جس کے اندر ہم نے دھائی گلاس چاول شامل کرنے اب یہاں پہ میں چکن کی میری نیشن کرنے لگی تھی ہم جب بھی چکن ہیدر آبادی بریانی بناتے ہیں نا اس میں ہم نے ہمیشہ سے چکن کو میری نیٹ کر کر پھر ہم نے اس کو بنانا ہے تو یہ میرے پاس ایک کلو چکن ہے اس کے اندر میں نے ایک گھٹی لیسن کی لے لی تھی اور تقریباً ایک سے ڈیر انچ کے برابر ادرک کا پیس لے کرنا میں نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ پیس کرنا اس میں شامل کر دیا ہے پھر اس کے اندر تقریباً نو سے دس ٹیبل سپون جو ہے نا میں نے دہی کے شامل کر دیا یعنی کہ چکن کے حساب سے نہ نو دس ٹیبل سپون دہی کے کافی تھے پھر اس کے اندر ہم اپنے حساب سے باقی کے سپائسز ایڈ کریں گے جس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون حلدی پاودر ایک ٹیبل سپون بھر کر حشک دھنیا ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور اس کے علاوہ ہاپ ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے ثابت سیڑا اچھا میں اس کے اندر نم نیشنل کا بریانی مسالہ بھی ایڈ کروں گی اگر آپ لوگوں کو نہیں پسندنا تو آپ لوگ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں گھر کے سمپل مسالوں سے ہی نا بہت مزید کی بریانی بن جاتی ہے لیکن میرے گھر میں نا اس بریانی مسالے کی اتنی زیادہ عادت ہو چکی ہے نا کہ اس کے بغیر گھر میں جو بریانی بنی ہوتی ہے نا وہ بلکل پسند نہیں کرتے تو یہ ڈالنا میرے لئے بہت زیادہ مجبوری ہوتی ہے تو اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے نا تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں خیر اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر ڈالا تھا اور اس کے اندر میں نے تقریباً آٹھ سے دس ادنا زافران کی تاریں ڈال دی تھی اگر آپ کے پاس زافران نہیں ہے نا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ میں نے ڈالا ہے تو آپ نے بھی ڈالنا ہے اس کے بغیر بھی نہ آپ کی بریانی بہت زیادہ مزیگی بن جائے گی پھر اس کے بعد ہم نے تقریباً چھ سے ساتھ جو ہے نا خوشک آلو بہارے کے ٹکڑے ڈال دینے ہیں آلو بہارے سے نا اس کا بڑے مزے کا کھٹا کھٹا سا فلیور بنے گا پھر یہ جو ہم نے پیاز فرائے کر کر رکھے تھے نا تین حصے پیاز ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور ایک حصہ پیاز کا ہم نے بچا لینا ہے جب ہم بریانی کو دم پر لگائیں گے نا تو اس ٹائم پہ ہم نے یہ پیاز اس کے اندر ایٹ کرنے ہیں تو یہ سارے سپائسز وغیرہ ڈال کرنا ساری چیزیں ڈال کر ہم نے چکن کی اچھے طریقے سے مکسنگ کر لینی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے چکن ہیدر آبادی بریانی بنانی ہے نا تو آپ نے چکن کو ایک دن پہلے میرینیٹ کر کر فریچ میں رکھ دینا ہے پھر جب آپ نیکسٹ ڈے بریانی بنائیں گے نا تو بریانی بہت زیادہ مزی کی بنے گی لیکن میرے پاس آج اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا تو میں نے آج ہی بنانی تھی تو میں نے اس کو تقریباً دو گھنٹے پہلے میرینیٹ کر کر نا میں نے فریچ میں رکھ دیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ نا میں اپنے کچن کے باقی کام بھی نپٹا رہی تھی یہاں پہ میں نا میتھی واش کر کر رکھنے لگی تھی آج کل نا مجھے تھوڑا سا جوش آیا وہاں کہ گھر میں میتھی کو کاٹ کرنا اس کو میں خود ڈرائے کر کرنا پھر میں اس کو سٹور کروں کیونکہ جب ہم بازار سے میتھی لے کر آتے ہیں نا تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے مٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے اور کچھ وہ زیادہ ایکسپینسیو آتی ہے ویسے تو میں کیا کرتی ہوں میں بازار سے کھلی میتھی نہیں لے کر آتی یہ جو نیشنل کے ٹپیں ملتے ہیں نا کسوری میتھی کہ میں وہ والی یوز کرتی ہوں لیکن اس دفعہ میرا بہت زیادہ دل کیا میں نے کہا کہ چلو میتھی کا ابھی بھی سیزن ہے کافی اچھی میتھی آ رہی تھی بازار میں تو پھر میں نے امی سے بولا امی بازار سے یہ تین گھڑیاں میتھی لے آئیں انہوں نے مجھے بیٹھ کر کاٹ دی تو میں نے ان کو واش کیا اچھے طریقے سے اس کو میں اب دھوپ میں رکھ کر خوشک کروں گی نا تو اس کو پھر میں اس کے بعد سٹور کر لوں گی جب یہ صحیح طریقے سے نا ڈرائے ہو جائے گی کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں ہر چیز میں میتھی کا ضرور استعمال کرتی ہوں کیونکہ مجھے میتھی کی خوشبو بہت زیادہ پسند ہے اور ویسے بھی کچھ ڈیشیز ایسی ہوتی ہیں نا جس کے اندر میتھی ڈالو تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنتا ہے اس کے اندر سے خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے تو آپ لوگوں کے پاس بھی اگر ٹائم ہے تو آپ بازار سے لے کر نا بھی سیزن چل رہے ہیں میتھی لے کر کٹ کر اس کو اپنے گھر میں ڈرائے کر لیں سٹور کر لیں پھر آپ لوگوں کو کافی زیادہ ہیلپ ہو جائے گی چلے جی اب ہم یہاں پہ اپنی بریانی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پین میں ہسپے ضرورت کوکنگ وائل شامل کر لیا بریانی کے حساب سے تو یہ جو ہم نے چکن میرینیٹ کر کر رکھا تھا یہ چکن ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو میں نے تقریباً ڈیر سے دو گھنڈے کا ریسٹ دیا تھا اس کے بعد میں اپنی بریانی بنانا سٹارٹ کرنے لگی تھی چکن ڈال کر ہم نے چکن کو تب تک پکانا ہے جب تک چکن کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جاتا ہے یعنی کہ جب آپ اس کو کک کریں گے تو اس کے اندر کچھا پن بھی دور ہو جائے گا اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ دہی کا جو پانی ہے وہ اس کے اندر ڈرائے ہو جائے گا بڑا اچھا سا اس کا مسالہ پک جائے گا یعنی کہ تب تک نہ آپ نے اس کو پکانے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنے اس کے اندر دو دچ جو ہے ٹیمارٹر باری کٹ کر وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں کیونکہ جب ہم نے چکن کی میرینیشن کی تھی اس ٹائم پہ ہم نے اس کے اندر ٹیمارٹر نہیں تڈالے میں ہمیشہ بعد میں ڈالتی ہوں ٹیمارٹر ڈال کر ہم نے چکن کی دوبارہ سے اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے اور تب تک ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے جب تک ٹیمارٹر اس کے اندر نہ گل کر اچھے طریقے سے مکس ہو جاتے ہیں یعنی کہ میش ہو جاتے ہیں ہمارے ٹیمارٹر پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک گلاس کے برابر پانی شامل کرنا ہے اور اس کو پھر ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے پانی میں اس کے اندر اس لئے ڈال رہی ہوں کیونکہ چکن ہے ابھی بہت زیادہ کچھا ہے کیونکہ آج میں نے چکن کو پہلے فرائی نہیں کیا اس لئے ابھی اس کے اندر کچھاپن کافی زیادہ ہے تو پانی ڈال کرنا ہم نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکاڑنا ہے پھر اس کے بعد ہمارا چکن صحیح طریقے سے گل جائے گا اب یہاں پہ میں چاول اُبالنے کے لئے پانی رکھنے لگی تھی میں نے چاولوں کے لئے پانی رکھا ہے اس کے اندر میں نے نا تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر نمک شامل کی ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر زیرہ شامل کی ہے تین عدد تیز پات کے پتے ڈالیں اور اس کے اندر دو سے تین عدد نا میں بادیان کے پھول ڈالوں گی اچھا نمک آپ ہمیشہ اس کے اندر ضرور ایڈ کیا کریں کیونکہ پھر چاول بہت زیادہ پھیکے پھیکے سے لگتے ہیں تو جب آپ بریانی کی تیہ لگاتے ہیں تو پھر چاول پھیکے پھیکے اچھے نہیں لگتے پھر اس کے اندر میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کر میں نے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا جیسے ہی اس میں وہ بال آ جائے گا پھر اس کے اندر ہم چاول ڈال دیں گے اب میں یہاں پہ جلدی سے برطن واش کر لیتی ہوں جتنے بھی برطن میں نے استعمال کیے ہیں وہ سارے میں یہاں پہ دھولوں گی میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں کہ جیسے جیسے میں جو جو چیز استعمال کرتی جاتی ہوں میں اس کو ساتھ ساتھ سنبھالتی جاتی ہوں جیسے کہ اگر کوئی سپائسز وغیرہ ہوگے اگر وہ میں نے کیبنٹ سے باہر نکال لیا تو جیسے ہی میں یوز کرتی ہوں میں ان کو واپس رکھ دیتی ہوں اور برطنوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ میں جیسے جیسے یوز کرتی جاتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں برطن واش کر دی جاتی ہوں اس طرح کرنے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ اب ہم دوبارہ سے کچن کی کلیننگ کریں چیزوں کو سنبھالیں اس لئے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ ساتھ اپنا کچن بھی سنبھالتے جائیں جتنے برطن آپ نے یوز کی ہوتے ہیں آپ ساتھ ان کو واش کر دے جائیں تو اس طرح اگر آپ اپنی سارے کام ترتیب سے کریں گے تو کبھی بھی آپ کو بعد میں مسئلہ نہیں بنے گا میں نے جب پچھلے ولاغ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیش واشر کی بات شیئر کی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک فضول سی چیز ہے ہماری کچن کے لئے اس سے بہتر ہے کہ ہم جلدی جلدی سے اپنے ہاتھوں سے دھو کے برطنوں کو فارغ کر لیں تو میری طرح کی کافی ساری میری بہنیں تھیں جن کی سوچ بلکل میری طرح تھی تو ہم لوگ جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ہم لوگ چاہے جتنا مرضی بھی کام کر لیں لیکن ہمیں کام کر کر کہ اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے کاموں کو فٹا فٹ نپٹانے کی کوشش کر لیتے ہیں تو مشینوں سے جلدی تو ہمارے ہاتھ چلتے ہیں جس سے ہم جلدی جلدی سے اپنا کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں خیر یہاں پہ دیکھیں چاولوں کا پانی ابل گیا تھا اس کے اندر میں نے بھیگے ہوئے چاول ڈال دیئے تو یہاں پہ چکن بھی جو ہے میں نے پکنے کے لئے رکھا ہوا تھا یہ بھی تقریباً ریڈی ہو چکا تھا لیکن ابھی اس کے اندر نہ تھوڑا بہت پانی تھا اس کو میں نے ڈرائے کرنا تھا تو اس سے پہلے نہ میں نے اس کے اندر ایک ادر جو ٹیمارٹر لے کر اس کے اس طرح سے میں نے سلائسز میں کٹ لیا بلکل باریک باریک سا ٹیمارٹر ڈال کرنا میں اس کی تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے مزید بھنائی کروں گی کیونکہ میں نے ٹیمارٹروں کو بلکل گلانا نہیں ہے یعنی کہ بلکل مکس نہیں کرنا میں چاہ رہی تھی کہ بریانی میں زرہ ٹیمارٹر ثابت ثابت نہ تھوڑی سے نظر آئے تھوڑی سے اس کی لک اچھی آئے تو اس وجہ سے میں نے لاسٹ میں تھوڑی سے ٹیمارٹر ڈال لے ہیں تو دوسری سائٹ پہ دیکھیں ہمارے چاول بھی بن کر ریڈی ہو چکے تھے میں نے چاولوں کو نہ تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ میں نے ان کو اگلائیا ہے تو باقی جو تھرٹی پرسنٹ چاول ہے نا ٹوئنٹی پرسنٹ جو چاول ہیں وہ ہمارے دم کے ٹائم پر ہی پک کر ریڈی ہو جائیں گے یہاں پہ جو ہم نے بریانی کے لیے کورما ریڈی کیا تھا یہ بھی پک کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو چولے کی فلم کو میں نے بند کر دیا تھا اب ہم جلدی جلدی سے نہ یہاں پر بریانی کی تیہ لگا لیں گے تو میں ہمیشہ کی طرح نہ سب سے پہلے چاولوں کی لیئر دیتی ہوں اس کے بعد جو میں نے کورما بنایا ہوتا ہے نا یہ سارا کورما میں ایک ہی تیہ میں لگا دیتی ہوں اچھا آج کے ولوگ میں میں ایک چینل کو شورٹ اور دوں گی جس چینل کا نام ہے کچن ویدھانیا اس چینل کا جو لنک ہے نا وہ میں نے اپنے ڈسکرپشن میں لگا دی اب آپ نے وہاں جا کے ان کے چینل پر کلک کرنا ہے انہیں پروموٹ کرنا اور انہیں سپورٹ کرنا ہے اچھا میں آپ لوگوں سے نا ایک اور بات کہنا چاہوں گی میں کچھ چینل کو چیک کرتی ہوں ماشاء اللہ ان کے چینل کو نا کافی زیادہ ٹائم ہو چکا ہوتا ہے تقریباً ایک سے لے کر تین سال تک کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے ان کے چینل کو اور ان کے چینل پر چھ سات سو سے زیادہ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا انہوں نے اپلوٹ کی ہوتی ہیں یعنی کہ اتنی زیادہ انہوں نے اپنے چینل پر محنت کی ہوتی ہے لیکن ان کی محنت بلکل بیکار جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اگر اتنے سال ہو گیا نا اپنے چینل پر کام کرتے ہوئے لیکن اتنے سالوں میں نا انہوں نے اپنے چینل کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی سمجھنے کی کوشش نہیں کی سیکھنے کی کوشش نہیں کی ان کی ویڈیو کی کوالٹی بہت زیادہ بری ہے بات کرنے کا طریقہ اتنا اچھا نہیں ہے یعنی کہ اگر ایز آ آڈینس میں ان کے چینل پر جاؤں نا تو میں ان کے چینل پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکو تو یہ ہم لوگوں کی اپنی مسٹیکس ہوتی ہیں جو ہمارے چینل پر زیادہ محنت کریں اور اس پر فوکس کریں اس طرح سے تو یوٹیوب ساری زنگی آپ کو پروموٹ نہیں کرے گا آپ کو ریکمنٹ نہیں کرے گا لوگوں کے سامنے اچھا خیر یہاں پہ دیکھیں ہماری جو بریانی کی تیہ تھی نہ میں نے لگا دی جب میں نے بریانی کا کورما ڈالا اس پر میں نے چاولوں کی تیہ لگا دی پھر اس کے اوپر میں نے یلو فوٹ کلر ڈالا اور ہمیشہ کی طرح میں اس کے اوپر نہ پودینہ سبز میرچے لیمو کے سلائسز اور یہ پیاس جو براؤن کر کے میں رکھتی ہوں وہ میں نے ڈال دی اور اس کو میں دم پر رکھ دوں گی تقریباً 10 سے 15 میٹ کے لیے اب یہاں پہ میں اوپر چھت پر آئی ہوئی تھی یہ جو میں نے میتھی دھوکہ رکھی تھی اس کا پانی بلکل خوشک ہو چکا تھا تو میں نے سوچا کہ جلدی سے جا کر اس کو دھوپ میں ڈال آتی ہوں کیونکہ اتنی اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی کافی زیادہ تیز تھی تو اس کو سوکنے میں اچھا خاصا ٹائم لگے گا تو پہلے تو میں نے ایک چار پائی بچھائی اس کے اوپر نہ میں نے ایک ململ کا دوبتہ بچھایا ہے پھر اس کے اوپر ساری میتھی میں نے اچھے طریقے سے پھلا دیا ہے پھر اینڈ پہ یہ جو دوبتہ بچ گیا تھا اس کو میں نے میتھی کے اوپر فولڈ کر دیا ہے اس طرح کرنے سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ہوا کے ساتھ جو میتھی آتی ہے وہ میتھی کے اندر نہیں جائے گی اس طرح سے آپ کی میتھی آرام سے ڈرائے بھی ہو جائے گی اور گندی بھی نہیں ہوگی اب یہاں پر دیکھیں ہماری بریانی کا جو دم کا ٹائم تھا وہ پورا ہو چکا ہے اس کو میں نے تقریباً دس سے پندرہ میٹ کا ٹائم دیا تھا تو دس سے پندرہ میٹ کے بعد ہماری ہیدرابادی بریانی جو ہے بلکل بن کر ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھیں میں اس کو مکس کر رہی ہوں تو آپ کو اس کی فائنل لک نظر آگی ہوگی اچھا آپ نے جب بھی بریانی کا دم کھولنا ہے اور آپ نے اس کو جب مکس کرنا ہے تو آپ نے اس کا ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ مکس نہیں کر دینا بس اس کو ہلکہ پھلکہ سا مکس کریں تاکہ اس کے جو وائٹ چاول ہے ییلو چاول ہے اور جو مسالے والے چاول ہیں یہ تھوڑے سے الگ لگ جب پلیٹ میں نظر آتے ہیں یا آپ جس برتن میں بھی اس کو ریش آؤٹ کرتے ہیں تو نظر آتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں تو ہمیشہ بریانی آپ اس طرح سے کسی برتن میں ڈالا کریں اگر آپ اس کو بلکل صحیح طرح سے مکس کر دیں گے تو وہ پھر چاولوں کی جو وہ لک ہے بریانی کی طرح نہیں لگے گی خیر یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو سرونگ ڈیش میں ڈال دیا تھا یہ میری ڈیش اتنی مجھے پسند دیا ویسے یہ جو میری ڈیش تھی یہ ڈرائی فروٹ والی ڈیش تھی اس کے اندر جو ڈرائی فروٹ والا وہ ایک ٹری تھا وہ پلاسٹک کا تھا وہ لاسٹ یر میرے سے ٹوٹ گیا تو پھر یہ جو ڈیش ہے اس کو میں نے ویسٹ نہیں کیا اس کو میں ہمیشہ اس طرح سے چاولوں کے لیے یوز کر لیتی ہوں تو بہت خوبصورت لگتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری ہیدرا آبادی چکن بریانی بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں میری بریانی کی فائنل لوگ چیک کریں اتنے مزے کی یہ میری بریانی بنی تھی نا اور یہ دوسری بریانی کی نسبت نا بہت جلدی بن گئی تھی تو آپ بھی ایک دفعہ یہ میری ریسیپی سے نا ہیدرا آبادی چکن بریانی بنا کر ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹ کر کر بتانا کہ کیسی بنی چلے جی جب ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہو چکے نا تو اس کے بعد میں یہاں بازار آئی ہوئی تھی تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی اصل میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں کونونٹ میں تعبیر کے ایڈمیشن کے لئے اپلائے کر رہی ہوں تعبیر نے وہاں پہ ٹیسٹ دیا تھا تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تعبیر نے اپنا ٹیسٹ کلیر کر لیا تعبیر ٹیسٹ میں پاس ہو گئی ہے اب روزوں کے بعد تعبیر انشاءاللہ سے سکول جانا شروع کر دے گی تو یہاں پہ میں نے تعبیر کے سکول کے لئے یونی فارم لینے تھے اور ساتھ میں میں نے تعبیر کی ٹویشن ٹیچر کے لئے ایک پیارا سا ڈریس لینا تھا جو میں نے انہیں اپنی طرف سے گفٹ کے طور پر دینا تھا کیونکہ انہوں نے تعبیر کو ایک سال ماشاءاللہ اچھی حاصی محنت کروائی ہے اور اتنی زیادہ اس پہ محنت کی ہے کہ جس کی وجہ سے تعبیر کا ٹیسٹ کلیر ہو گیا تعبیر نے بہت اچھا ٹیسٹ دیا شکر ہے اللہ کا تعبیر کا کانونٹ میں جو ہے نا لسٹ میں نام آ گیا کانونٹ میں ایڈمیشن دلوانا بچوں کے لئے بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اور بہت لکی بچے ہوتے ہیں جن کا کانونٹ میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو خیر یہاں پہ میں نا ٹیچر کے لئے ڈریس پسند کر رہی تھی لیکن یہاں پہ مجھے نا کچھ اتنی اچھی ورائیٹی نہیں تھی لگ رہی ایک ہوتا ہے نا انسان کو دیکھتے ساتھ یہاں سے تعبیر کا سکول کا یونیفرم لے لیا تھا پھر اس کے بعد نا ہم ایک اور شاپ پر گئے وہاں پہ ہمیں جو ہے نا ورائیٹی اچھی لگی تھی پھر وہاں سے نا میں نے تعبیر کے لیے سوری تعبیر کی ٹیچر کے لیے نا ڈریس لے لیا تھا کسی کے لیے لینا ہو نا اتنا مسئلہ بنت ہے نا ہاٹ اپنے ہا رہا ہے اور ایک دکھا رہا ہے اس میں ایک دکھا رہا ہے اچھا اور ایک دو دکھا رہا ہے اپنے بتاتا رہا ہے کوئی اچھے اچھے بھائی دکھانا یہ بھو کہی ہے اس میں کلے دکھائی گا نہیں کوئی جاپنے لائس لگے اپنے گا لے گا یہ لائٹ کا لائے یہ دکھائیں ہاں 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 اس کا بھی سیم پرائس ہے چال دو سو پیار کافی اچھی بوکا ہی ہے یہ پیر اچھا یہ اچھا یہ بھی 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 دیسن میں ہے کس مور کلر ہیں اس یہ بھی بھولک کا یہ بھولک دکھائیں اچھا ٹھ lagi ایک جیسے ہیں بک میں یہ کلے دیشن کلے ہے یہ دکھاؤ یہ تو ان کے پیننے والے نہیں ہیں بہت لڑکیوں لڑکیوں والے ہیں یہ شور یہ اچھا لگا یہ نہیں اچھا لگا یہ ہی اچھا لگا دیکھیں مجھے بھی یہ ہی اچھا لگا جیسے وہ کہہ رہی تھے چھوٹی چھوٹی کڑھائی ہو تو وہ جیسے سمجھا آ رہی تھی یہ کر لیتے ہیں یہ والا کرتے ہیں جتنا دیکھیں بھی اتنا کنفیوز ہو جائیں گے بس یہ پھر اس کے بعد ہم یہاں جیولر پر آئے یہاں پر ہمیں تھوڑا سا کام تھا تو جب ہم جیولر پر آگے بیٹھے تو ہمارے ساتھ ایک فیملی بیٹھ ہی تھی تو وہ لوگ یہاں پر بینگلز دیکھ رہے تھے تو مجھے ان کے ڈیزائنز بہت زیادہ پسند آئے تو پھر میں نے جلدی سے ان کا ایک کلپ ریکارڈ کر لیا ویسے تو کوئی بھی جیولر ہو نا تو وہ اس طرح سے ویڈیو بنانے نہیں دیتے لیکن یہ ہمارے جان پہ اچان والے بھائیں ہیں تو اس لیے انہوں نے مجھے ویڈیو بنانے دی تو ان کے پاس بہت خوبصورے ڈیزائن تھے تو ہم نے ویسے بھی جب بھی کوئی گولڈ کی چیز بنانی ہوتی ہے نا تو ہم لوگ یہی سے بنواتے ہیں ہے بہت پیار ہے یہ تو یہاں سے ہے ابھی میرے سائز ہے تو اوپر کرنا میرے بازوں میں اچھا لگ رہا ہے اچھا میں تو جب بھی یہاں پر آتی ہوں نا جیولر پر میں جب ان کے ڈیزائنز دیکھتی ہوں نا تو میں اتنی زیادہ خوش ہوتی ہوں نا ان کے ڈیزائنز دیکھ دیکھ کر اور میرا اتنا دل کر رہا ہوتا ہے نا کہ جو چیز میں دیکھ رہی ہوں بس میں جلدی سے لے لوں پر آپ کو پتہ ہے آج کل گولڈ کے جو ریٹ جال رہے ہیں نا آسمانوں کو جا رہے گولڈ کا ریٹ یعنی کہ بندہ سوچ ہی سکتا ہے یہ چیزیں لینے کے لیے لیکن ان کی چیزیں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں ان کے ڈیزائنز بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو میں اپنی آرڈینز کے ساتھ نا گولڈ کے ڈیزائنز جو ہے نا میں ان کو شیئر کرتی ہوں میری طرح کی میری بہت ساری بہنیں ہوں گی جن کو میری طرح نا گولڈ کا بہت زیادہ شوق ہوگا ویسے بھی مجھے لگتا ہے گولڈ جو ہے نا ہر عورت کی کمزوری ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ گولڈ کی کوئی نہ کوئی چیز بنوا کر لے پہنے یعنی کہ خوش ہوتی ہے نا گولڈ بنوا کر تو بہنے جب بھی اپنے ہسپنڈ سے کوئی ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے نا تو میں اپنے ہسپنڈ سے نا گولڈ کی ڈیمانڈ کرتی ہوں تو وہ آگے سے مجھے مزاگ کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری جو ڈیمانڈ ہوتی ہیں نا بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتی ہیں اس لئے تم نہ ہی کیا کرو میں تو آپ کے ساتھ بس ایک مزاگ کے طور پر بات کر رہی ہوں نا لیکن اب بھی مجھے پتہ ہے اس بات پر بھی مجھے کافی سارے کمنٹس آئیں گے کہ آپ شو آف کر رہی ہیں لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جتنی بھی بیٹیاں ہیں نا سب کے نصیب اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ اچھے کریں نا کہ وہ اپنا ہر شوک پورا کریں اپنی خر خواہش کو پوری کریں آمین اچھا جی تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاغ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولاغ پسند آیا ہوگا ولاغ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر سے ملیں گے ہم اپنے نیکسٹ کسی اچھے سے ولاغ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ